یعنی مراد یہ ہے کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو یہاں شکر کے لیے ذکر کا لفظ فرمایا گیا یعنی یاد کرو اس لیے کہ جس شخص نے اللہ کی نعمت کو یاد کیا اس نے در حقیقت اس کی نعمت کا شکر ادا کیا اور جس نے نعمت کا انکار کیا اس نے در حقیقت نعمت کی ناشکری کی مفسرین بیان کرتے ہیں یاد کرنا دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے وہ نعمتیں جو صرف بنی اسرائیل کو عطا کی گئیں وہ بہت زیادہ ہیں ان میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عطا فرمائی کہ فیرون سے نجات عطا فرمائی سمندر کو ان کے لیے چھیر دیا فیرون کو غرق کر دیا بادلوں کا ان پر سایہ کیا میدان تیہ میں ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا توریت ان پر نازل فرمائی اور بے شمار نعمتیں انہیں عطا فرمائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن نعمتوں کا ابھی ذکر کیا گیا یہ نعمتیں تو جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے یہودی تھے ان پر تو نازل نہیں ہوئیں یہ نعمتیں تو ان کے باپ داداؤں پر نازل ہوئیں تو یہاں انہیں یہ نعمتیں یاد کیوں دلائی گئیں اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ جو چیز باپ داداؤں کے لیے فخر کا باعث ہوتی ہے وہ بیٹوں کے لیے بھی باعث فخر ہوتی ہے جب بیٹوں کو یہ یقین حاصل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمارے باپ داداؤں پر نازل فرمائی تھی تو بیٹوں پر بھی لازم ہوا کہ وہ ان نعمتوں کو یاد کریں اور ان پر اللہ کا شکر ادا کریں باپ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں نعمت سے مراد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ اقدس مراد ہے مراد یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اپنے محبوب کو مبوض کیا تو تم اس نعمت کی قدر کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آو وَأَوْفُ بِأَحْدِ اُوْفِ بِأَحْدِكُمْ تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا یعنی تم میرے حکم کی فرماورداری کرو میں تمہارے عامال قبول کروں گا اور ان پر عجر و سواب عطا کروں گا اہد کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا اور وقتاً فوقتاً اس کی نگداش کرتے رہنا وہ معاہدہ جس کی پاسداری ضروری ہو اس کو آہد کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو اہد یاد دلائے وہ اہد کون سے ہیں تو مفسرین نے بیان کیا ایک اہد تو وہ ہے جو سور مائدہ آیت نمبر بارہ میں مذکور ہے اشارت فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ بَنِي اسرائیل اور ضرور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُسْنَئِ عَشَرَ نَقِيبًا اور ان میں سے ہم نے بارہ نگرہ مقرر کیے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لَئِنْ أَقَمْتُمُ السَّلَاةَ یقیناً اگر تم نے نماز قائم رکھی وَآتَيْتُمُ السَّكَاةَ وَالزَّكَاةَ عَدَا کی وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِ اور میرے رسولوں پر ایمان لائے وَعَذَّرْتُمُوهُمْ اور تم نے تعظیم کے ساتھ ان کی مدد کی وَأَقْرَدْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو اچھا کرز دیا لَأُقَفِّغَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تو میں ضرور تمہارے گناہوں کو تم سے اتار دوں گا